ملک بھر کی طرح چھنگ کی تحصیل شورکورٹ میں بھی جماعت اسلامی شورکورٹ کے زیر احتمام یومی یک جہتی کشمیر کے حوالے سے ایک احتجاجی ریلی نکالے گئی ریلی میں جماعت اسلامی کے عوضے داروں اور کارکروں کے علاوہ لوگوں کی قصید عددات نے شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں شورکورٹ سے بیسی نیوز کے نمائندہ محمد فہیم صابری سے جو اس وقت احتجاجی ریلی میں موجود ہیں جی پنیم صابری کیا تفصیلات ہیں اگرہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت مرکزی جماعت اسلامی دفتر میں موجود ہوں جماعت اسلامی شورکورٹ کی طرف سے یومی یک جہتی کشمیر کے حوالے سے ایک پورا من احتجاجی ریلی کا انکار کیا گیا ہے اسی ریلی میں جماعت اسلامی کے عوضہ داروں اور کارکروں کے علاوہ عوام کی بہت بڑی تعداد میں شرکت کیا ہے اسی حوالے سے بذیعت بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کشمیر جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور یہ تقسیم برے صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے اس وقت اقوام متحدہ کے اندر یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں گے یا پاکستان کے ساتھ تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ ان کا حال نکالا جائے ان کو حق دیا جائے اور ان سے رائے شماری کرا کے پوچھا جائے کہ وہ کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو انڈیا جو ہے اس بات سے مکر گیا ہوا ہے یہ ہماری کمزوری ہے ہمارے اندر اپنا خلفشار کی وجہ سے ہم ان کو مجبور نہیں کر سکے ہیں آج ہم اپنے حکمرانوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حال نکالا جائے اور وہاں پر ظلم بند کیا جائے جو ان کو قید خانے میں تبدیل کر کے ٹارچت سیلوں کے اندر انسانی حقوق کی بدترین پمالی کی جا رہی ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے وہاں پر مبصرین بھیج جانے چاہیے اور جب تک یہ مسئلہ کشمیر یہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بحال نہیں ہو سکتے ہیں اور آپ محکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی قسم کے کوئی تجارتی تعلقات انڈیا سے اس وقت تک قیم نہیں کیے جائیں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جی بالکل ان کا کہنا ہے انڈیا کا ظالمانہ قبضہ کشمیر پر ہٹانا ہوگا اور کشمیری کو ازاد رہنا ان کا بنیادی حق ہے اور عالم اسلام پوری دنیا کو چاہیے کہ کشمیر کی ازادی کے لیے اپنے اہم کردر ادا کرے شکریہ فہیم صابری تفصیلات سے اگہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ